تو دوستو آج ہم بات کریں گے جو میٹو کے سٹاک کے بارے میں جو میٹو کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ ریجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائے ہاں یہ لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوگ کو بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹاک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں 2.44 پڑا سینڈ کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لائبل کی بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی اگر ہم کو یہ سٹوک میں ریکوبری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب اسٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 199 کا پہلا یہاں پر ریجسٹنس دیکھنا ہو ملے گا اگر اسٹوک اس کو بڑک کرتا ہے Then یاہزم کو یہ سٹاک میں اگن ایک اچھی تیجی ایک اچھی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر چاک میں 220 Then یاہزم کو یہ سٹاک میں 240 اور اگر چاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے Then یاہزم کو یہ سٹاک میں اگن 267 اور 283 انڈر تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر چاک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 189 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے دین یاسم کو سٹوک میں 179 اور دین یاسم کو سٹوک میں اگین 172 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے لہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھرنے بات